اس موڈیول میں ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی مختلف ٹائپس یعنی بائی ڈیزائن اگر ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ کو کلاسیفائی کریں تو ہم اس کو تین طرح کے گروپس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں ڈیزائنز کے لحاظ سے ایک ہم کہتے ہیں پری ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز پھر ہیں کوزائے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز یا کوزی ایکسپیریمنٹل بھی دیزائنز بھی کہتے ہیں ان کو اور پھر ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہیں جن میں فیکٹوریل ڈیزائنز عموماً ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز کے پارٹ کے طور پر بھی پڑے جاتے ہیں یا آپ ان کو علیہ دہ سے بھی لسٹ کر سکتے ہیں ان میں سے آپ دیکھئے پری ایکسپریمنٹل ڈیزائنز کے نام سے ہی سمجھ آتا ہے کہ یہ اصل میں ایکسپریمنٹل ریسرچ کی تمام شرائط جو ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرتے تو یہ پری ایکسپریمنٹ کہلاتے ہیں پری ایکسپریمنٹل ڈیزائنز میں عموماً دو طرح کی کمیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں ہم لوگوں کی سیلیکشن کر کے جو گروپ بناتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گروپ میں رینڈم لی ایسائن نہیں کرتے رینڈم ایسائنمنٹ سے مراد دیکھیں کیا ہے کہ میں نے ایک ایکسپریمنٹل گروپ بنانا ہے تو اس گروپ کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے ان لوگوں کی سیلیکشن میں کیسے کروں گا میرے پاس ایک پاپولیشن ہے اس پاپولیشن میں سے میں نے لوگ سیلیکٹ کرنے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں pick and choose کر لیتا ہوں آپ اس میں شامل ہیں آپ شامل ہیں آپ شامل ہیں میں conveniently لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس میں آ جائیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میں volunteer basis پہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے پچیس لوگ چاہیے اس ایکسپریمنٹ کے لیے جو جو willing ہے وہ اس میں آ جائے یہ volunteer basis پہ participation ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اگر میرے پاس پچاس ہیں جن میں سے میں نے پچیس لوگ لینے ہیں تو میں پچاس لوگوں کے نام کی پرچیاں بنا کے slips بنا کے باسکٹ میں ڈالتا ہوں اور پھر ان میں سے پچیس ناموں کو select کرتا ہوں ایک ایک کر کے اب جب میں نے لوگوں کو باسکٹ میں slip ڈال کے select کیا تو ان پچاس میں سے میرا نام نکل آئے گا اس بات کا امکان کتنا ہے یہ one over fifty ہے پچاس لوگ ہیں میرا نام نکلے آپ کا نکلے کسی اور کا نکلے تو اس کا کتنا چانس ہے پچاس میں سے ایک چانس ہے کہ میرا نام نکل آئے گا تو میں کہہت ہوں میرا one fiftyت چانس ہے اس کو یعنی اور کسی دوسرے کا بھی اتنا ہی چانس ہے اگر میرا one over fifty ہے تو کسی اور کا بھی چانس one over fifty ہے کسی تیسرے کا بھی چانس one over fifty ہے سب کا چانس برابر ہے کہ ایک slip نکالی جائے اس پہ اس کا نام لکھاؤ یہ ہر آدمی کے لیے برابر چانس ہے اس بات کا جب میں اس طریقے سے لوگوں کو select کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں random assignment کر رہا ہوں لوگوں کو random assignment to group کر رہا ہوں چاہے وہ experimental group ہو چاہے وہ control group ہو تو آپ دیکھئے کہ اس کے اندر pre experimental designs میں آپ group بناتے وقت لوگوں کی group میں شمولیت کا طریقہ جو اپناتے ہیں وہ random نہیں ہوتا اسی لئے ان کو pre experimental اگر random ہو جائے گا تو پھر تو وہ true experimental بن جائے گا تو میں random assignment of individuals to group نہیں کر رہا ہوتا اور دوسرا ان تمام designs میں جو pre experimental ہیں ان میں control group نہیں ہوتا صرف experimental group ہوتا ہے جس کو میں نے treatment دینی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی control group ایسا نہیں بنا رہا ہوتا جس سے میں comparison کر کے فیصلہ کر سکوں کہ intervention کا effect کتنا ہوا ہے سو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر وہ rigor نہیں ہیں یعنی اگر میں random assignment to group کروں تو rigorous process جو ہے وہ زیادہ rigorous ہو جاتا ہے اگر میں اس کے اندر لوگوں کے ساتھ experimental group کے ساتھ control group بنا لوں تو میرے پاس comparison کی possibilities یا یہ بات وضاحت کرنے کی possibility بہتر ہو جاتی ہے وہ بھی کام میں نہیں کر رہا ہوتا results کے ساتھ میں تو ایسے تمام ڈیزائن pre experimental اس لئے کہلاتے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے سے زیادہ جو structured ہیں وہ کہلاتے ہیں quasi experimental designs ان میں آپ non random assignments of participants تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں control group پایا جاتا ہے اکثر studies میں so quasi experimental design میں اب ایک مسئلہ دور ہو جاتا ہے کہ ہم control group بناتے ہیں تاکہ comparison کے ذریعے سے intervention کا effect واضح طور پر بتایا جا سکے لیکن ابھی بھی for some reasons آپ random assignment of individuals to group جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ semi experimental designs ہیں اور true experimental designs وہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی allocation to group بھی randomly کر رہے ہوتے ہیں اور آپ experimental کے ساتھ ساتھ control group بھی بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنی treatment کا effect واضح طور پر دیکھ سکیں اور آپ کا element of bias جو ہے یعنی وہ جو group آپ نے select کیا experiment کے لیے یا control کے لیے وہ group دونوں representative ہے اپنی population کے اور آپ کی personal biases اس میں شامل نہیں ہیں اس چیز کو بھی insure کر رہے ہوتے ہیں random assignment کے ذریعے سے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ true experimental design ہے جس میں random assignment of individual to groups بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک control group بھی ہے experimental group کے ساتھ اضافی تاکہ آپ اپنی treatment کے کو اپنے جتنی بھی outcome میں change آئی ہے اپنی treatment کو assign کر سکیں clearly یہ دونوں جیسے جب ہم کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ true experimental design ہوتے ہیں اور factorial design کا فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس independent variable ایک دو یا دو سے زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی ایک multiple ہو جاتے ہیں آپ کے پاس یعنی two or more independent variables at least one of which is manipulated یعنی میرے پاس independent variables ایک نہیں ہیں ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ان میں سے کم ایک کو میں manipulate کرتا ہوں اور دوسرے end پہ جو dependent variable تھے جن پہ اثر آنا تھا وہ dependent variable بھی ضروری نہیں کہ ایک ہوں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان تمام پہ بھی effect آ سکتا ہے اور ان میں سے selected پہ بھی آ سکتا ہے سو آپ کے پاس situation تھوڑی سی complex ہو جاتی ہے factorial design میں number of variables ایک سے زیادہ ہو جاتے independent کے بھی اور ممکن ہے dependent کے بھی تو ایسے تمام design جن میں multiple variables involve جاتے ہیں وہ factorial designs کے ذریعے سے آپ ان کو handle کرتے ہیں